دوسرا درجہ آپ جھوٹ گڑتے ہیں اس کے بارے میں جھوٹ آپ بولتے ہیں تو اس کا جھوٹ limited ہوگا اس کا نقصان محدود ہوگا لیکن کوئی بات جھوٹ موٹ اللہ کے نبی کی طرف منصوب کر دیں گے لوگ اسے دین مان لیں گے اور جھوٹ اللہ کے نبی کے دین کا حصہ بن جائے گا اسی لئے اللہ کے نبی نے کہا اللہ کے نبی نے کہا کہ جو آدمی مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ گڑے وہ آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے اللہ کے نبی پر جھوٹ گڑنا یا جھوٹ بولنا اسلامی شریعت کی نظر میں بہت بڑا جرم گناہ کبیرہ ہے اور آگے اللہ کے نبی نے یہ بھی ایک اور حدیث میں بیان فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی جھوٹی حدیثیں بیان کرے جھوٹی حدیثیں بیان کرے تو بیان کرنے والا بھی جھوٹ بولنے والوں میں سے جھوٹ بولنے والا ہے آپ نے اپنی طرف سے جھوٹی کرنا اللہ کے نبی کی طرف لیکن جو بات آپ اللہ کی نبی کی طرف منصوب کر کے بتا رہے ہیں وہ جھوٹی ہے وہ صحیح نہیں ہے آپ کو پتا نہیں واقعتاً اللہ کی نبی نے کہا ہے کہ نہیں کہا لیکن آپ بس اللہ کی نبی کی طرف منصوب ہے بیان کرتے چلے جا رہے ہیں اللہ کی نبی نے کہا اگر وہ بات جھوٹی ہوگی نا تو بیان کرنے والے آپ بھی اس گناہ میں شریک اور حصے دار مانے جائیں گے یہ دوسرا درجہ ہے جھوٹ کا جو ہمارے سماج میں رواج ہے موسیقی